اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روایتی کیچن یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹک ٹاک ہوں گے خوشباش ہوں گے رمضان سپیشل میں آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لکھ رہی ہوں وہ بہت ہی مزیدار کرسپی کرنچی پٹیٹو ڈونٹس کی ریسپی افتاری میں اس کو بنائیں اور افتاری کا مزہ دوبالہ کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے لیا ہے ہاف کے جی آلو اور ان کو میں نے بوائل کر لیا اور ان کا چھلتہ اتار کر ان کو پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور اب میشر سے ہم ان کو اچھے سے میش کر دیں گے بوائل کرنے کے بعد ان کو میں نے گھنٹے کیلئے فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ اچھے سے میش ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک پیاز اور پیاز میں نے میڈیم سائز کا لیا تھا جس کو میں نے بارک بارک چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ایک کپ بریڈ کرمز ایڈ کر دیں گے یہ ہوم میڈ ہیں بریڈ کرمز 3-4 ٹیبل سپون ہم اس میں پودینہ ایڈ کریں گے پودینے کو بھی بارک بارک کاٹ لیں پودینے کے کشبوہ ٹیسٹ بہت مچ اچھا لگتا ہے جب ہم کسی بھی کھانے میں ڈالتے ہیں اور اب ہم اس میں 2 ٹیبل سپون ہم چکن پاوڈر ایڈ کر دیں گے اور 1 ٹی سپون ہم گارلک پاوڈر ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس پیسٹ ہے تو آپ پیسٹ ایڈ کر دیں اور 1 ٹیبل سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ب پھر رئیات میں ایڈ کریں گے اور 4 ہم اس میں ٹیبل سپوڈ بلیک پیپر ایڈ کر دیں گے اور میں ایڈ کروں گا اس میں 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ہمionenزز رڈ کرس چیلی ایڈ کریں گے اور ایک انڈ ایڈ کر دیتے ہیں اور اب ہم اس کو بہت ح olabilir سے میکس کریں گے الحصور شیanska حاصل کریں گے بہت حاصل کریں گے اور مکسنگ ہماری بہت اچھے سے ہونی چاہیے اور یہ ہمارا ایک بہت اچھا سا مکسر ریڈی ہونے والا ہے اور یہ دیکھیں سی ہمارا بہت اچھا سا مکسر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو فریز میں رکھ دیں گے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف یہاں میں نے 3 ٹیبل سپون لیا ہے میدہ اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون لال میرز کا پاودر اور 1 ٹی سپون ہی ہم نمک ایڈ کریں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتا ہوں 1 ٹی سپون ہی میں اس میں اوریگینو لیوز ایڈ کروں گی اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کی مکسنگ کرتے جائیں گے کہ ہم نے بہت اچھا سا اپنا پیس ٹریڈی کر لینا ہے اور یہ ہم بیٹر سے بھی کر سکتا ہوں چمل سے بھی اس کو اچھے سے مکس کر کے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنا ہے پانی ایک دم سے ایڈ نہیں کرنا ایسا نہ وہ زیادہ پتلا ہو جائے تو اب اس طرح سے ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں ہمارا اس طرح سے آپ نے اس کی کنسسٹنسی اتنی ہی رکھنی ہے اب ہم اس میں دو انڈے ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے اس طرح اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ ہمارا بہت اچھی سی ایک کوٹنگ ریڈی ہو چکی ہے اس کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں اور ہمارا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اس کو فیت سے باہر نکالتے ہیں اور اب ہم اپنے چلتے ہیں ڈونٹس کی طرف تو ہاتھوں پہ ہم لگائیں گے اوائل اور اس کو اچھے سے کر لیں گے گریز اب ہم نے یہاں پہ تھوڑا زیادہ کونٹیٹی میں لینا ہے مکسر اور اس کو اس طرح سے ہاتھوں پہ ہم پھلائیں گے اور اس کو ایک چھوٹا کوفتا ٹائپ بنا لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا ایک پیڑا اچھا سا بن چکا ہے اور اب ہم نے اس کی دینی ہے شیپ اور شیپ دینے کے لیے ہم اس کو اس طرح سے کریں گے اور اس کی جو ایجز ہیں ان کو بھی ہم اچھے سے گلائی دے دیں گے ان کو شیپ دے دیں گے اور اس طرح پلیٹ میں رکھیں گے اچھا اب ہم نے اس کے سینٹر میں کرنا ہے اس کو بنانا ہے ڈونٹ اور اس کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ایک پینسل اور پینسلز ہم اس طرح ایک چھوٹا سا ہول بنا دیں گے اور پھر انگلی سے ہم اچھے سے اس کو سیٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے اس طرح سے سارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہماری کوٹنگ کر سٹیپ ہے تو ہم نے اس کو پہلے ڈالنا ہے جو ہم نے بیٹر اپنا ریڈی کیا تھا اس میں اور پھر ہم اس میں لگائیں گے بریڈ کرمز اور بریڈ کرمز لگاتے ہوئے کے لیے فریش میں بھی رکھ سکتے ہیں لائک آدھے گھنٹے کے لیے یہاں پہ اب ہم نے لیا ہے اور اس کو میڈیوم ٹیم پہ کر لیا ہے گرم اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے ڈو نٹس تو کڑائی میں صرف اتنی ہی سپیس تھی اس لئے میں نے ٹو ٹو کر کے اس کو فرائی کیا ہے تو ایک سائٹ سے دیکھیں لائٹ گولڈن سا کلر آ چکا ہے اور اب ہم اس کی سائٹ کو پلٹ دیں گے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا الحمدللہ اس کا کلر آیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے پھولتے جا رہے ہیں الحمدللہ بہت ہی پیارے ہمارے ڈو نٹس ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کو ہم اپنی سرونگ پلٹ میں سرف کرنے کے لیے سیٹ کر لیتے ہیں افتاری میں آپ اس کو بنائیں تو افتاری کا مزہ ہی دبالا ہو جائے گے یہ بہت ہی کرنچی بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور اندر سے یہ بہت سوفٹ ہوتے ہیں تو جو میرے چینل پہ بھی نئے آیا انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگ رہے گا تو ویڈیو کو لائک کریں فرینڈ اینڈ فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کرنا نہیں بھولیں تاکہ جنہیں ان ریسپیس کا نہیں پتا انہیں بھی ان ریسپیس کا پتا چل جائے تو چلتے ہیں اب ٹیسٹ کی طرف اور بچے کو کچھ کرواتے ہیں ٹیسٹ ہوئی ہے دیکھیں جی آپ دونوں مینال اینڈ محمد کرنے لگے ہیں اس کو ٹیسٹ اور ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ اپنا فیڈبیک دیں گے اسی طرح آپ بھی اس کو بنائیں اور اپنا فیڈبیک مجھ سے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے تو جنہوں نے اپنا فیڈبیک دے دیا ہے اس کو افتاری میں بنائیں افتاری کا مزا دبالا کریں تو ملتی ہوں میں آپ سے نیکس ویڈیو میں یہ نیکس ریسپی کے ساتھ مجھے دعاوں میں ضرور یاد دکھئے گا اللہ حافظ